السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نیدہ یاسر کو اپنی فیملی کے ساتھ سویزلینڈ جانا مہنگا پڑ گیا وہیں پر نیدہ یاسر کو حج کرنے کے بعد یوں بولڈ ڈریسنگ میں دیکھ کر فینس بڑک اٹھے ناظرین نیدہ یاسر کچھ عرصے کے لیے حج کے سفر پر روانہ ہوئی تھی واپسی پر جیسے ہی ہیں پھر سے ان کے بولڈ ڈریسنگ شروع ہو گئی جس پر لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور آخر کار نیدہ یاسر لائف شو میں کیوں روپ پڑی تمام تر تفصیلات شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹر چینل پڑنی ہوئے تو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ نیدہ یاسر پہلے حج کے سفر پر جب روانہ ہوئی تو ہجاب پہنے خوبصورت سا آبائیہ پہنے حج کے سفر پر جو روانہ ہوئی تھی اور بلکل باپردہ ہو کر روانہ ہوئی تو لوگوں نے کافی تعریف کی نہی پر یہ خوبصورت بھی نظر آئیں ہجاب میں جیسے ہی حج کی واپسی پر یہ آئیں اور کچھ حرصے کے بعد پھر سے یہ سویزر لینڈ اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشنز انجوائی کرنے گئیں تو نیدہ یاسر نے بغیر دوبٹہ پہنے کچھ تصاویر شیئر کر دی اور بولڈ ڈریسنگ کی جس کی وجہ سے فین پھر گستے سے بھڑک اٹھے کہ نیدہ یاسر چونکہ اب حج کی سفر پر روانہ ہوئی تھی تو باپردہ ہو کے مکمل دوبٹہ پہن کے اب آیا پہنے ہوئے اب جیسے ہی حج کا سفر ختم ہوا تو اب یہ دین اسلام کو ہی بھول گئی وہی پر جہودی اور عیسائی ادھاکارہ سنیتہ مارشل نے بھی ان کو کھری کھری سنا دی کھری سنانے پر نیدہ یاسر ایموشنل ہو گی اور لائی شو میں روپڑی اور شو بھی اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا جو نیدہ یاسر کی آخری ایموشنل اولاد دینے والی ویڈیو تھی جس پر نیدہ یاسر یہ بات پر تاش نہیں کر پائیں اور یوں شنیتہ مارشل نے انہیں تنقید کا نشانہ بنائے نہ صرف شنیتہ مارشل نے بلکہ تمام فینس بھی بھڑک اٹھے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نیدہ یاسر اس قسم کی حرکت کریں حالانکہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ نیدہ یاسر اب بلکل باپردہ رہیں گی حج کے اس موقع کے بعد نیدہ یاسر لائی شو ہورس شو مارننگ شو بھی چھوڑ دیں گی لیکن ایسا کس بھی نہیں ہوا نیدہ یاسر نے وہی ٹریسنگ وہی بولڈ قسم کی ٹریسنگ بغیر دوبتہ پہنے اپنے شوہر کے ساتھ سویزر لینڈ سے کچھ ایسی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جسے فینس نے بلکل ناپسند کیا اور انہیں مزید تنقید کارنی شانہ بھی بنایا اور یوں نیدہ یاسر لائی شو کے دوران رو پڑی کہ آخر میں کیا کروں کیسی زندگی گزاروں کے تب لوگ خوش ہوں گے ناظرین آپ کو یہ جان کر کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ